سال کے پہلے دن نائیہ نے آتنکیہ سازش کے جال میں پھر سے سیندھ لگا دی ہے ایجنسی نے امروحہ کے ان گھروں پر چھاپے مارے جہاں ہتیاروں سے لے کر بغدادی کے جھنڈوں تک کے تار پھالے ہوئے ہیں پگھلے گئے لوگوں سے پوچھتا اچھ کے بعد گھنٹوں تک امروحہ میں چھاپے چلتے رہے یو پی کے امروحہ کا سید پور علاقہ آج صبح پھر چھاپے ماری اور نائیہ ٹیم کی آواجاہی سے گونج اٹھا نئے سال کا پہلا اور سرد دن تھا لوگ پہلی جنوری کی دھوپ کا مزا لے رہے تھے گریڈ کی خبریں پھیلنے لگی ٹیم نے یہاں کئی گھروں میں دبش دے کر چند دن پہلے کی چھاپے ماری سے چانچ کا سیرہ جوڑنے کی کوشش کی امروحہ کے اس علاقے میں چند دن پہلے بھی این آئیہ نے چھاپے ماری کر کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور آئیہ کی ترج پر بنے سنگٹھن حرکت الہرب اسلام کی زمین کھسکا دی تھی پکڑے گئے سہیل کے گھر سے ہتھیار اور آئیہ کا جھنڈہ بھی برامت کیا گیا ساتھ ہی ویدیشی ہینڈلر کے سمپرکنے ہونے کا خلاصہ بھی ہوا تو تار دھیرے دھیرے پاکستان تک جڑنے لگے برامتگی کے بعد این آئیہ کے افسر سامنے آئے تو ان کے پاس خلاصوں کی پوری فائل خلی پڑی تھی ڈلی اور یوپی کی سترہ لوکیشنز پہ سرچے کی ہیں یوپی پولیس اور ڈیلی پولیس کی ایکٹیو سپورٹ سے یہ سرچے ایک آئیسس انسپارڈ موڈیول جو ڈیولپ ہو رہا تھا جو بوم بنانے کی ایڈوانس سٹیج پہ تھے جنہوں نے کئی ویپنز پروکیور کر لیے تھے ان کے اوپر کیا گیا ہے اس موڈیول پہ اس میں چھے لوکیشنز ہیں ڈلی میں سیلمپور علاقے میں چھے لوکیشنز ہیں امروحہ میں اس کے علاوہ ہاپور جلے میں لکھناؤں اور میرٹ میں بھی سرچے کی گئی ہیں ان سرچے کے دوران کافی بڑی ماترہ میں ایکسپلوسیو میٹیریل ملا ہے کئی ویپنز ریکاور کیے گئے ہیں ذرا سمجھئے کہ سنگٹھن کا تانہ بانا کہاں تک پھیلا ہوا ہے ڈلی کے جعفر آباد سے لے کر یوپی کے امروحہ اور دوسرے شہروں میں چھاپے ماری ہوئی تھی سندگتوں کے مکھیا کے طور پر مفتی سوہل کا نام سامنے آیا جو ڈلی کا رہنے والا ہے اور امروحہ کے ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا این آئیے کے پاس اس نئے موڈیول کے بارے میں بتانے کو کافی کچھ تھا ابھی تک جو جانکاری ہے اس کے حساب سے ایک ویدیش میں بیٹھے ہوئے ایک ہینڈلر سے یہ لگاتار ٹچ میں تھے ادر وائز جو یہ پورا موڈیول ہے اس میں جو مین گینگ لیڈر ہے وہ مفتی سوہل ہے جو ڈلی کے جعفر آباد علاقے میں رہتا ہے لیکن وہ نیٹیو ہے امروحہ کا اور امروحہ میں ایک موسک میں وہ کام کرتا ہے اور وہی اس پورے گروپ کو ڈائریکٹ کر رہا تھا اب این آئیے جاج کی اسی سیرے کو پکڑ کر امروحہ جا پہنچی ہے جہاں دو سوال اس کے سامنے ہیں پہلا یہ کہ ہتھیاروں کا لنک کہاں تک پھیلا ہے اور آئی ایس کا جھنڈا کہاں کیسے سلوائے گیا مانا جا رہا ہے کہ سندگتوں کے ٹارگٹ پر دلی کے بڑے سنستان بازار، نیتا اور بھیڑ بھاڑ والی جگہیں تھیں ایجنسیوں نے تو 2019 میں سازش کا پلان فیوز کر دیا لیکن ایسے سنگٹھند دیش میں اور بھی پن اپ رہے ہیں جو آئی ایس کی خونی سوچ سے پرہاویت ہیں اور اس کے آگے انہیں اپنا ملک تک دکھائی نہیں دیتا جیتندر بہادر کے ساتھ چراغوٹی اور ارون دو جھا دلی آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی